اردو گلدستہ جماعت سات سوخ نمبر آٹھ زمین کے تارے لو رات ہو گئی ہے لو چھا گیا اندھیرہ باغوں میں بسنے والے سب لے چکے بسیرہ ہر سمت آسماء پہ تارے چمک رہے ہیں تارے جو ہیں زمین پر ان کو یہ تک رہے ہیں پوچھیں گے تم زمین سے پوچھیں گے تم زمین کے میں کون ہیں تارے آؤ تمہیں دکھائیں تارے وہ پیارے پیارے دیکھو چمک رہے ہیں باغوں میں باڑوں میں کیا اڑ رہے ہیں ہر سو کھیتوں میں جھاڑوں میں جھاڑیوں میں یہ ننی لالٹے نے کیا جگ مگا رہی ہیں اس سمت آ رہی ہیں اس سمت جا رہی ہیں یہ آگ کے پتنگے یہ پھول پھول جڑی کے کیا نور سے بھرے ہیں یہ ننے ننے کیڑے تم جانتے ہو ان کو جگنو ہے نام ان کا اندھیریوں کو روشن کرنا ہے کام ان کا کیا خوش نما ہے دیکھو قدرت کے کارخانے قدرت کے کارخانے قدرت ہی خوب جانے حفیظ جالندری کی یہ نظم ہے زمین کے ستارے اور اس کے بعد اس کی تشریح بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی کچھ تشریح جو کہ میں آپ کے سپورت کر رہا ہوں اور اس طرح سے یہ یہاں پہ نظم پوری ہو رہی ہے اور آگے بھی اس کی تشریح موجود ہے اب یہاں مرکزی خیال جو کہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناوں گا دنیا کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے خدا کی صفات کا جلوہ مختلف شکلوں میں دکھائے مثلا غنچے میں چٹک چاند تاروں میں روشنی بجلی میں کڑک اسی کے قدرت کا فرشمہ نظر آتا ہے اس کے بعد شاہر نے زمین کو تارہ کسے کہا ہے شاہر نے زمین کے تارے جگنو کو کہا ہے جگنو کہاں چمک رہے ہیں جگنو باغوں میں باڑیوں میں کیتوں میں اور جھاڑیوں میں چمک رہے ہیں شاہر نے جگنو کے لئے کون کون سے لفظ استعمال کیے ہیں شاہر نے جگنو کے لئے لالٹینے آگ پتنگے پھل جڑیاں جیسے لفظ استعمال کیا ہے جگنو کا کام کیا ہے جگنو کا چمکنا اور دھیرے میں روشن تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آگے ہوگی ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے ویڈیو پہنچانے کی وجہ سے اس تک پہنچ سکے اور وہ سیکھ سکے شکریہ